دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کھان اترپردیس میں ہو چکے چار چڑھنوں کے مدان کے دوران جہاں ملائم پریبار کی دو بہوے آدھی تینات یوگی کو لے کر یعنی کہ اترپردیس کے مکہ منتری کو لے کر والپلٹ پار کی راجیتی کر رہی تھی ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے سامنے بڑھ چڑھ کر بیان دے رہی تھی تھی ان کے بیانوں کے آدھار پر اکھباروں کی ہیڈلائن بن رہی تھی اور مہمپو میڈیا اور اس کے دلائے چاڑکار دنگائی پترکاروں کی بریکنگ نیوز بن رہی تھی وہیں اب تیسری بہو کی انٹری نے پورے ماملے کو اور زیادہ روچک بنا دیا ہے جی ہاں دھیان سے سنیے غور سے سنیے تیسری بہو کی انٹری نے جو آئی ہیں ممبئی سے مہراج سے ان کی انٹری نے اترپردیس کی راجیتی کو یا یوں کہیں کہ آبادی تینات یوگی اور تین بہو کے بیچ جو اور زیادہ روچک بنا دیا ہے اور یہ تیسری بہو ہیں جایابچن اب آپ کے دماغ میں دو سوال ہو سکتے ہیں پہلا سوال یہ کہ جایابچن کو تیسری بہو کیسے بتا رہے ہو اور دوسرا سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جایابچن نے اب ڈمپل یادہو سے بڑھ کے کیا بول دیا ہے اور جو اپڑنا یادہو جو جا چکے بھاجپا خیمے میں اسے بڑھ کے کیا بول دیا ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے آنے سے پوری راجیتی وہ ہے اتر پردیس کی باقی بچے چناؤں میں اور زیادہ روچک ہو گئی ہے تو بستار سے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بولتی ہوئی تصویروں کی زبانی چلتے ہیں سب سے پہلے اپڑنا یادہو کی طرف اپڑنا یادہو کا پورا نام بولنا چاہیے اپڑنا بیسٹ گپتا یادہو جب سے بھاجپا میں گئی ہے تب سے تمام لوگ یہ کہنا ہے لگے ہیں بھئیہ وہ تو اپنے مائک کے چلی گئی کیونکہ آپ جانتے ہیں اتر پردیس کی مکہ منتری آدھتیناتھ یوگی کا اصلی نام عجی کمار بیسٹ ہے یعنی وہ بھی بیسٹ کمیونٹیس ہے جاتی سے ہیں اور یہ جو یادہو پریوار کی بہو ہے جو اپنے نام میں ابھی اپڑنا یادہو لکھے گھوم رہی ہے وہ بھی اصل میں بیسٹ ہے اپڑنا بیسٹ اور جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی ہے ملائم سنگھ کے اس بیٹے کے نام میں گپتا لکھا ہوا ہے کیونکہ ملائم سنگھ کی وہ دوسری پتنی ہے جن کا بیٹا ہے اور وہ پہلے پتی کا بیٹا ہے تو اس لیے ان کا پورا نام اپڑنا بیسٹ گفتہ یادہو بتایا جاتا ہے کل یہ بارہ بنکی میں تھی اور بارہ بنکی میں انہوں نے کہا کہ یو پی میں کیا با جیسے بیہار میں چلتا بیہار میں کیا با اور آج کل یو پی میں بھی وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں تو یو پی میں کیا با تو انہوں نے بولا یو پی میں صرف بابا صرف بابا اور جو لوگ تسنی کر رہے ہیں ان کا مو توڑنے کی اگر ضرورت پڑی تو ان کا مو بھی توڑ دیں گے سن لیجے اپنا یادہو یو پی میں صرف بابا یو پی میں صرف بابا اور آپ کا یہ کنکل مجھے یقین ہے ایسا پھوڑ بہومت کی سرکار دیکھیں بھارٹی جنٹہ پارٹی کی بن رہی ہے اس لیے بٹی ہوگا تو اس کی کریڑ کی جو راجلیٹی کر رہے ہیں میں تو کہوں گے ان کو مو توڑ جواب دیجے گا اگر میں توڑنا بھی پڑ جائے گا تو توڑ دیجے گا ڈیفینڈ کرتے ہوئے آدھتیناتھ یوگی کو کیا سے کیا بول رہی ہے لیکن کل ملا کے یہ ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کی ہر چند کوشش کر رہی ہیں بھلے ہی وہ ملائم پریبار کے ابھی تک بہوں ہو وہاں سے ان کا ناتہ نہ ٹوٹا ہو راجی تک طور پر وہاں سے ضرور الگ ہو گئی ہوں بھاجپا میں آ گئی ہوں لیکن اس پریبار کی بہوں ہیں لیکن پھر بھی آدھتیناتھ یوگی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھرسک کوشش کر رہی ہیں یعنی مائے کے جانے کا پورا حق ادا کر رہی ہیں سوسرا لیوک اگرہ پورا انہوں نے مورچہ کھوڑ رکھا ہے اب اس ماملے میں نیا موڑ یہ آ گیا ہے کہ خود کو وہ سب سے بڑی کھو بہو بتاتے ہوئے ڈیمپل یاداو سے بڑی بہو بتاتے ہوئے आप جانتے ہیں दیمپل یاداو اکھیلی شادو की پتنی ہیں اور جو بڑے ہونے کی لاج کی نام پر ووٹ مانگ رہی ہے کہہ رہی ہے بڑے بیٹے یعنی کہ چھوڑا گھنگا کنارے والے کی لاج کی نام پر ووٹ مانگ رہی ہیں پہلے سن لیجئے پھر بتاؤں گا کہ کہاں وہ ووٹ مانگ رہی ہے اس پردیش کی چھوٹی بہو ڈمپلی آدھر جی میں اپنے آپ کو بڑی بہو مانتی کیونکہ جب امیتاب جی یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے تب میں نے کہا تھا میں آپ کی بہو ہوں پہلی بار آئی ہوں مو دکھائی میں مجھے ووٹ دیجئے میرے پتی کو ووٹ دیجئے اس کے بعد یہاں زیادہ آنا نہیں ہوا آج پھر پلوی جی کے لیے آئی ہوں یہ کہتی ہوں بڑی بہو کا لاج رکھ لیجئے اپنے بھائیہ کا بھی لاج رکھ لیجئے گنگا کے نارے چھوڑا جو ہے اس کا لاش تو آپ کو رکھنا ہوگا سن لیں آپ نے اب یہاں میں نے آپ کے سامنے ویڈیو اس لیے رکھا تھا کہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ بھائیہ یہ آپ نے آپ کو بڑی بہو بتا رہی ہیں اور انہوں نے بتا ہے بھی کہ جب امیتہ بچان چناؤ لڑنا آئے تھے تب یہ پہلی بار یہاں پہ آئی تھی اور اس کے بعد ایک لمبے سمیے کے بعد یہ یہاں آئی ہیں اب یہ جو پرچار کر رہی ہیں جہاں پہ اس جگہ کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں کوشام بھی جیلا ہے سیرات ویدان سبا ہے جہاں سے کشف پرساد موریا ویدان سبا کا چناؤ لڑ رہے ہیں اور ان کے سامنے پلوی سنگھ چناؤ لڑ رہی ہیں جو انوپلیا پٹل کی بہن ہیں اپنا دل کے دو گھٹ ہیں ایک باجپا کے ساتھ ہے اپنا دل کا ایک گھٹ ایک اپنا دل کا گھٹ جو ہے وہ سماج وادی پارٹی کے ساتھ ہے تو اسی کے حق میں پرچار کرنے گئی ہیں اور وہیں پہ یہ پرچار کر رہی ہیں پلوی سنگھ کے لیے لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ بیان اتنا محتوان نہیں ہے جو دوسرا بیان انہوں نے دیا ہے انہوں نے سیدھے طور پر عادیت ناتیوگی پہ بڑا حملہ بولا کہا کہ وہ یوگی نہیں ہے ڈھونگی ہے اور ہمارے ہاں ممبیا بھاشا میں ایسے لوگوں کو فکو چند کہتے ہیں سن لیے یہ جب ستہ میں ہیں اور ستہ میں نہیں تھے تب بھی انہوں نے مہیلا سرکشہ کے لیے ایک شب بھی نہیں کہا آج مہیلاوں کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں اتر پردیش میں مہیلاوں کی سرکشہ نہیں ہے ان لوگ جھوٹ ڈھونگی لوگ ہیں ڈھونگی بھاشا میں ان کو فکو چند کہتے ہیں سر پھکتے رہتے ہیں کام کچھ نہیں کرتے ہیں یعنی یہ ڈیمپل یادو سے بھی دو قدم آگے چلی گئی ہیں بڑی بہو آئی ہیں تو کچھ بڑا کریں گی تو آدھ اتناتیوگی کے لیے مشکلیں بڑھ رہی ہیں چھوٹی بہو کیا کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے تو چھوٹی بہو یعنی کہ ڈیمپل ڈیمپل یادو کا حال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ بھی یہیں سیراتھو میں تھی اور سیراتھو میں انہوں نے کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار بتائی جاتی ہے نریندر مودیک آدھ اتناتیوگی جب انجن ہوتا ہے لوہے کا اس میں لگ جاتا ہے جنگ اور جب جنگ لگ جاتا ہے تو اس انجن کو ہٹانا پڑتا ہے اور آدھ اتناتیوگی کہ کپڑوں کو لے کر بھی انہوں نے ایک بیبادت بیان دے دیا جس کو لے کر بھی بات بھی کھڑا ہوگے لیکن ہم اس بھی بات پہ نہیں جانا چاہتے ہم جانا چاہتے ہیں یہ کہ آدھ اتناتیوگی کو جہاں بچان جہاں ڈھونگی بتا رہی ہیں پھرکو چند بتا رہی ہیں وہیں ڈیمپل یادو نے جنگ لگا ہوا انجن بتا دیا ہے سن لیجئے ان کی زبانی اور کہا ہے کہ اس کو ہٹانا پڑے گا یہ سرکار جو موجودہ سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے یہ بتائیے کہ جنگ کا رنگ کیا ہوتا ہے جب جنگ لگ جاتا ہے لوہے میں انجن کی بات ہو رہی ہے تو لوہا ہی استعمال ہوتا ہے انجن بننے میں جنگ کا رنگ کیا ہوتا ہے ہاں کونچا رنگ ہوتا ہے جنگ کا مجھے لگتا ہے جس رنگ کے ہمارے موجودہ مکھی منتری کپڑے پہنتے اسی رنگ کا ہوتا ہے تو ایسے جنگ والے انجن کو ہٹانے کا سمیں آ گیا ہے کل ملا کے خبر آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے عام بات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین بہوے ایک ہی پریبار کے اور سامنے میں آدھتینات یوگی ایک بہو پریبار چھوڑ کے جا چکی ہے مائی کے میں وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے اور دو بہوے جو ادھار ہیں ان میں سے پہلے ایک میدان میں تھی اور اب دوسری میدان میں آ چکی ہے جائے بچن اور اس کے بعد آدھتینات یوگی کی مشکلیں بڑھ رہی اور سیدھے طور پر آدھتینات یوگی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ٹارگیٹ کرتے ہوئے آدھتینات یوگی کو اور بہت سارے بیان آئے ہیں اکھلے شیادہ کے امپرگاش راجبر کے وہ اگلی خبر میں وستار سے آپ کے سامنے رکھوں گا اس خبر میں صرف ہم نے بہووں کے بیان آپ کے سامنے رکھے ہیں بنے رہے گا دابکار خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چیئر کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاست مدلک کر میں آپ کے سامنے ہوں گا غازی فیلال ابھی مجھے دیں جازت